کرنٹ افیرز ویڈ ڈاکٹر ڈی ایم چودری یوٹیوب چینل پر آپ کی مذہبان کمل حاضر حدمت ہے آپ میرا یہ پروگرام لائر آن لائن اور لیگل ہیلپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں ملکی اور بین القومی سیاست معاشر حرجہ تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کے گریلوں امور آپ کے مستقبل کی زندگی یعنی کہ آپ کے سٹار اور بورچ پامنسٹری روحانی و نفسیاتی زندگی تعلیم و رزکار اور آپ کی صحت و حبصورتی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہ جانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرو آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر جی ایم چودری ڈاکٹر صاحب ایک جامعہ شخصیت کے مالک ہیں آپ ان کو حرفن مولا بھی کہہ سکتے ہیں جو جانے پہچانے سیاسی آئینی پسادی ملکی و بین القوامی امور اور نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تجزیہ نگار ہیں وہ ایک ماہر آئین و قانون ہیں ڈاکٹر صاحب تیس سے زیادہ کتابوں کے بسنف ہیں جو ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں شاعری اور سٹارز کا علم ان کے اہم مجھولوں میں شامل ہیں اس طرح وہ سٹارز اور پامیسٹری کی مدد سے شخصیت کا تجزیہ اور مستقبل کے بارے میں پیش کوئی کرنے کے فن سے بھی واقف ہیں آج ہم ایک نہایت اہم سماجی اور معاشرتی موضوع پر بات کریں گے اور یہ موضوع ہے کہ شادیاں نکام کیوں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل بہت بڑی تعداد میں شادیاں نکام ہو رہی ہیں تعداد کیوں بڑھ رہی ہے آج آپ نے جی یہ بہت اہم قسم کا جو ایک سوشل اور ہمارے ہاں سماجی مسئلہ ہے اس کو منتخب کیا ہے اور بلکہ میں چند دن پہلے جو ہے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جی کہ کیا تعلیم کی وجہ سے شادیاں نکام ہو رہی ہیں یا کسی اور وجہ سے تو یقیناً دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میں خود چونکہ کوٹس میں پریکٹس کرتا ہوں تو پہلے کی نسبت جو ڈائی وورس کے کیسز ہیں طلاق کے کیسز ہیں اس میں لوگ ہزمنٹس بھی ڈائی وورس کرتے ہیں یا پھر خواتین جو ہیں وہ بھی خلا لیتی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے جس پر غور و خوض ہونا چاہیے لیکن چونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ ایک لرننگ یا تھنکنگ سوسائٹی نہیں ہے اس لیے ابھی تک اس ایشو پر کچھ جامع سٹیڈی جو ہے وہ کم از کم گورنمٹ کی طرف سے نہیں ہوئی پرائیوٹ سیکٹر میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سٹیڈیز کی ہیں جس میں انہوں نے یہ جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے شادیوں کے ناکام ہونے کی ان کے مختلف وجوہات جو ہیں وہ دی ہیں تو برحل اگر ایک بڑے لیول پر ایک بہت بڑے سیگمنٹس جو ہیں وہ پاپولیشن کے سیمپلنگ لے لی جائے تو اس کے مطابق پھر دیکھا جائے کہ اس کے وجوہات کیا ہیں تو اس سے زیادہ اچھے نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں شادیاں جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہیں میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ کورٹ کیسز کے تناسب سے بات کر رہا ہوں آج سے دس سال پہلے چند سو کے حساب سے کیسز ہوں گے یہاں پر راول پنڈی عسامباد میں لیکن آج کل یہ جو فیملی میٹرز ہیں اور خاص طور پر یہ طلاق اور خلا کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے تو اس سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو طلاق ہے اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس میں خلا بھی شامل ہے اور یقیناً اس کی وجہ شادیوں کی ناکامی ہے آگے وہ کیا وجوہات ہیں ان پہ ابھی ہم غور کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب شادیوں کی ناکامی کی عام وجوہات کیا ہیں دیکھیں جی یہ ایک ویسے تو ایک بہت بڑا کمپلیکس ہیشو ہے لیکن میں چونکہ خود بھی فیملی میٹرز ڈیل کرتا ہوں اور اکثر جو فیملی کیسز آتے ہیں اس میں مثلاً اگر خلے کا کیس ہے تو اس میں خواتین مختلف قسم کی وجوہات لکھتی ہیں کہ جی مجھے یہ وجہ ہے مثلاً اس میں انکنفارمٹی ہو سکتی ہے اس میں معاشی سٹیٹس یعنی کہ ایکنامک سٹیٹس کا فرق ہو سکتا ہے یا پھر اندرسٹینڈنگ جو ہے ان میں نہیں ہوتی سم ٹائم اس میں کرویلٹی یعنی کہ مار پیٹ کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے لیکن میں اگر آپ کو ایک ترتیب سے یہ مختلف وجوہات بتانا چاہوں تو اس کی سب سے بڑی اور مین وجوہات یہ چند ایک ہے مثلاً سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں شادیاں جو ہیں یہ ایک ویل پلینڈ طریقے سے یعنی کہ اس میں جو کاؤنسلنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ شامل نہیں ہوتا اکثر والدین جو ہے یا ینگ لڑکے اور لڑکیاں جب وہ لاب میریج کرتے ہیں تو وہ جذباتی دور پر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں نمبر دو پہ اگر دیکھا جائے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا ٹینشن ہے والدین کے لیے جی کہ ہماری لڑکی جوان ہو گئی ہے لیکن اس کے لیے رشتہ کوئی نہیں آرہا تو پھر انہیں جیسا بھی رشتہ ملتا ہے وہ بغیر کسی انکوائری کیے فوری طور پر شادی کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کیا لڑکے اور لڑکی اور لڑکے اور لڑکی کا جو فیملی سٹیٹس ہے وہ آپ اس میں میچ بھی کرتا ہے کہ نہیں تیسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رشتے کے وقت لوگ غلط بیانی کرتے ہیں مثلا لڑکے والے اکثر یہ سٹیٹس نہیں بتاتے جی کہ لڑکا کرتا کیا ہے اس کی انکم کیا ہے اکثر بتایا جاتا ہے کہ ہماری بہت بڑی جائداد ہے لڑکا ویل سیٹلڈ ہے لڑکا باہر گیا ہوا ہے یا لڑکا کو بہت بڑی نوکری کرتا ہے تو یہ جو غلط بیانی ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے بعد یہ ہے جی کہ اکثر لوگ بلکہ میں نے دیکھا ہے جی کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں جب آپس میں رشتے داری کے مراحل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو نہ تو لڑکے والے لڑکے کے مطلق پراپر انکوئری کرتے ہیں اور اس کی فیملی کے مطلق پراپر انکوئری کرتے ہیں اور نہ ہی جو لڑکی والے یعنی کہ دونوں پارٹیز نہ لڑکے والے نہ لڑکی والے دونوں ایک دوسرے کے مطلق پراپر انکوئریز نہیں کرتے انتیجہ تن شادی کے فوراً بعد انہیں پتا چلتا ہے جی کہ یہ تو لڑکی والوں کے فیملی اچھی فیملی نہیں ہے ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے اور اسی طرح اکثر لڑکی والوں کو بھی یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو لڑکے والے ہیں ان کی تو ریپوٹیشن بہت خراب ہے یہ تو اچھے لوگ نہیں ہے ان کی کوئی سوشل رسپیکٹ نہیں ہے پھر آگے ہم اگر پانچویں وجہ دیکھیں تو وہ یہ وجہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جو دونوں خاندان ہیں ان میں معاشی فرق بہت زیادہ ہوتا ہے مثلا اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی بہت زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو لڑکا ہو سکتا ہے درمیانے درجے جہاں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہو تو اس صورتحال میں بھی آپس میں کمپیٹیبلیٹی کے ایشیوز پنتے ہیں پھر اس کے بعد سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹیٹس ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے مثلا فرض کرے کہ لڑکے کا باپ کو بہت بڑا فیسر ہے بہت بڑا بزنس مین ہے یا اس کی کوئی فیکٹریز ہیں یا کوئی اور اس قسم کے فسیلٹیز ہیں اور سیمیلر پوزیشن جو ہے وہ لڑکی کے حوالے سے ہو سکتی ہے لڑکی کا باپ بڑا ریچ ہو سکتا ہے بہت بڑا افسر ہو سکتا ہے یا کمیل آنر ہو سکتا ہے تو یہ جو سٹیٹس ہے اس سے متاثر ہو کر لوگ شادی کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا لڑکے اور لڑکی میں کوئی آپس میں ہم آنگی اور کمپیٹیبلیٹی موجود ہے کہ نہیں اچھا اس کے بعد یہ اگر ہم ساتھویں وجہ کو دیکھیں تو دیکھیں خاندانی رویے جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں مثلا اگر کسی امیر خاندان کی لڑکی جو ہے وہ غریب خاندان میں یا میڈل کلاس کے خاندان میں چلی جائے تو سب سے پہلے ان کے یہ شکویں بنتے ہیں جی کہ لڑکی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور بالکل سیم کنڈیشن ہے کہ اگر فرض کرے کہ جو لڑکا ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے اور لڑکی اس نے کسی وجہ سے اکثر دیکھ رہے میں آیا کہ لاب میریج یا اس قسم کی کسی وجہ سے یا اکثر ہمارے ہاں جو رشتے دار ہیں مثلا چاچے مامے اور پھوپیاں جو ہیں ان کی اولاد جو ہے آپس میں وہ رشتے کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ جو معاشی سٹیٹس ہے اس کو اگرور کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ اپنے خاندان کی لڑکا یا لڑکی اپنے خاندان میں ہی رہیں اور اس کا انتیجہ بھی اکثر اچھا نہیں نکلتا حالانکہ اس صورتحال میں دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں پھر جی ایک ہمارے پاس جو آٹھویں وجہ ہے وہ ہے جی کہ ذینی بیماریاں اکثر ہمارے ہاں مثلا مختلف قسم کی جو سیریس قسم کی بیماریاں ہیں ان کی ٹیسٹنگ شادی سے پہلے نہیں کی جاتی سم ٹائمز لڑکیاں یا کوئی لڑکا نشے کا عادی ہوتا ہے کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوتا ہے یا اور کسی بیڈ ہیبرڈ کا شکار ہوتا ہے جس کے لیے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو دونوں پارٹیوں کے پیرنٹس یہ بات چھپاتے ہیں اور جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو دیکھیں کہ بیماری یا اس قسم کا کوئی نفسیاتی رویہ یہ ایک ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جو شادی کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ظاہر ہو جاتا ہے اسے لمبے عرصے کے لیے نہیں چھپایا جا سکتا اور اس طریقے سے ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں شادیاں ناکام ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک جو بہت ہی بڑا فیکٹر ہے کہ اگر یہ سارے فیکٹر جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو جو ایک مین فیکٹر ہے وہ ہے جی ادم برداشت یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوئی کمپیٹیبلیٹی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار موجود نہیں ہے اکثر خاندانوں میں لڑکا اور لڑکی جو ہیں ان کی شادی کے بعد پہلی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو نہ تو جانتے ہیں نہ ایک دوسرے کی حیبٹ سے واقف ہیں ان میں اکثر تعلیم کا فرق بھی ہو سکتا ہے اس میں سوشل سٹیٹس کا فرق ہو سکتا ہے اس میں ان کے معاشی سٹیٹس جو ہے اس کا بھی فرق ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے سم ٹائم ان میں ادم برداشت یعنی کہ انٹالرنس ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ دو جو انسان ہیں جیتے جاگتے جو انسان ہیں ضروری نہیں کہ ان کی حیبٹس ایک جیسی ہوں تو یقیناً دیکھیں کہ اگر ایک جیسی حیبٹس نہیں ہوں گی تو پھر شادی جو ہے اس کے ناکام ہونے کے لیے یہ ایک بہت بڑی اہم وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس قسم کی جو انٹالرنس ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں چل سکتی مثلاً میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑی عام سی ریزن ہے مثلاً اگر کسی خاندان میں جلد سونے کا رواج ہے تو اگر اس کی جو شادی ہے اس کے لڑکے یا لڑکی کی شادی کسی ایسے خاندان میں ہو جائے جہاں پر لوگ لیٹ جاگتے ہیں رات کے بارہ ایک دو بجے تک جاگتے ہیں تو انتیجہ تن لڑکے اور لڑکی اور دوسرے فیملی میمبرز ہیں ان میں کانفلکٹس پیدا ہوتی ہیں اور اس سے ہی شروع سے ہی اختلافات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا سم ٹائمز اسی میں آپ دیکھیں کہ مثلا لڑکی کا ایک اپنا منٹل اپٹیچوڈ ہوتا ہے ایک ذینی سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ کسی مقصود قسم کے کپڑے پہنتی ہے ہو سکتا ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی اڈوانس جگری ہولڈر یوریسٹی کالج کی پڑی ہوئی لڑکی کسی کنزاروٹیف فیملی میں چلی جائے تو جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم بہت بڑے دین کے پابند ہیں تو پھر یقین ہے یہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے میں تو پرتا نہیں کروں گی اور جبکہ لڑکے والے کہتے ہیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا تو انتیجہ تن یعنی کہ وہ بجائے اس کے چیزوں کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں وہ چاہتے ہیں کہ ایک لڑکی جو آئی ہے وہ فوری طور پر چینج ہو جائے اور اسی طرح ایک لڑکا جو ہے وہ بھی فوری طور پر چینج ہو جائے جو کہ پریکٹیکلی امپوسیبل ہے تو یہ جو چند وجوہات ہیں یہ میں نے آپ کو ان کیسز سے یا ان مختلف حالات سے جو میری ابزرویشن میں آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتائی ہیں حالانکہ اس سے زیادہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں تو ہم نے یہ سیریز جو ہے یہ خاص طور پر اس نکتہ نظر سے شروع کی ہے تاکہ آپ لوگوں کی سوشل اور سماجی اور معاشرتی معاملات ہیں جو کہ زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے مطلق آپ کو آگاہی دی جا سکے تاکہ آپ زندگی کو اس کے پریکٹیکل عملی نکتہ نظر سے دیکھیں اور اس میں آنے والے جو مسائل ہیں ان کو بھی عملی طریقے سے حال کریں اور نتیجہ تن اگر یہ سارے فیکٹرز آپ کے سامنے ہوں گے تو پھر آپ ایک اچھی زندگی جو ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں تو تینک یو ویری مچ آج کا پروگرام یہی پر ہتم کرتے ہیں مزید دلچس پروگرام دیکھنے کے لیے فوراں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے پروگراموں کے الیٹ ملتے رہیں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسل نمبر پر اپنا ویڈیو یا تحریری میسیج بھیج سکتے ہیں یا پھر ہمارے چینل پر اپنے کمنٹس کی صورت میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ ہمارے ای میل پر بھی میل کر سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کی زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاہورت فرام کریں گے اب آپ کی کمل آپ سے اجازت چاہتی ہے خدا حافظ